اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس میں آپ کو ہیوڈ ورائیٹی ملے گی ہمارے مختلف سیلٹس کی ڈیزرٹس کی افتاری کی بہت ساری ویریشنز ہوگی اس کے علاوہ آپ کو جو ڈینر میں بہت سارے چیزیں کھانے کو ملے گی ہر آوٹلیٹ کی ملے گی آپ کو تو آج ماشاءاللہ سے ہمارے چھ روزے گدر گئے ہیں سات روزے ہو گئے ہیں تو جنہوں نے جوائن نہیں کیا جو ابھی تک نہیں آئے آپ لوگ جو گھروں میں ہیں جو راوٹلیٹ اسلام آباد میں آئیں آکر ہمارے پاس بھی افتاری آپ انجوائے کریں تو آپ کو چلیں تھوڑی سی جل جل سے لکھ دکھاتے ہیں کیونکہ رمضان میں آپ کو بہتہ ہم بس بھی ٹائم شورٹ ہوتا ہے گیسٹ آنا شروع ہو گئے ہیں افتاری کا ٹائم بس نزیک ہی ہے تو آج آپ کو ملہ جلہ سا دکھائیں گے کچھ خاص سپیشل جگہ سا شروع نہیں ہی کریں گے مختلف جوہ سے آپ کو دکھاتے ہیں ہم گزریں گے آج پہلے میں آپ کو لے چلتی ہوں ہمارے افتاری والی کاؤنٹرز کے اوپر جہاں پر ہم نے یہاں پر لگائی بھی ہے لائیو حلوہ پوری آپ کو ہم سوف کریں گے گرمہ گرم حلوہ یہاں پر آپ کو نظر آرہا ہے اس کے ساتھ چنا ترکاری ہے بہت ہی مزیدار سپیشل سے بنی ہوئی ہے اور آلو بھجیا بھی اس کے ساتھ لازمی ہے کیونکہ اور آلو اس کے ساتھ لازمی ہوتے ہیں پھر ویورز آپ کو پتہ ہے کہ بار بی کیو ہمارے سپیشلز ہوتے ہیں بار بی کیو کے بغیر ہمارا منیو کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتا اب چونکہ یہ ہم افتاری دکھا رہے ہیں تو آپ کو اس میں چائنیز کے ہمارے ویجیٹیبل سپرنگ روز بھی ملیں گے اور آپ کو یہاں پر ایک اور بار بی کیو کا ایٹم ملے گا سیخ کباب بیف سیخ کباب آج یہاں پر شیف نے لگائے ہیں جسا میں آپ کو افتار کا منیو دکھا رہی ہوں اس کے بعد میں آپ کو ڈینر کیوی ویریشنز دکھاؤں گی کیا کیا لگا ہوئے اچھا یہاں پر ہمارے سٹف شامی کباب ہیں اس کے اندر سٹفنگ کیوی ہے یہ کیا کیوی ہے یہ میں نہیں بتا سکتی آپ کو اور جناب یہاں پر ہے ڈھاکا فرائیڈ فیش چونکہ لوکل فوڈ بہت پرفر کیا جاتا ہے ہمارے راور پنڈی میں تو آپ کی سپیشل جو لگی ہوئے وہ ہے ڈھاکا فرائیڈ فیش فیش لورز کے لئے آج بہت مزیدار فیش بنی لیا ہے کھائیں اور انجوائی کریں اور جناب ہماری بیف کچوری ہم نے یہاں پر لگائی ہوئی ہے اور بلیو می ہمارے جو شیفز ہیں وہ صبح کی بہت مہنا سے یہ چیزیں بڑھاتے ہیں پلیز آئیں ان کو انکرش کریں اور اسورٹیڈ پکوڑا لگیں پکوڑوں کے بغاہر تو کبھی افتاری کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہو چاہے وہ ان کو اندفری روزہ ہو یا ہمارے رمضان کے روزے ہو اور جناب ویجیٹیبل سموسے اور چٹ پٹے سے یہ آپ کو میں نے دکھا یہ افتار ہی ہے اس کے بعد میں آپ کو دیکھا ہوں اچھا چارٹ کاؤنٹر کی طرف میں آپ کو لے کے چلتے ہیں جہاں پر چٹ پٹی رزیز چارٹ بنانے کے لئے ہمارے پاس صدرہ کھڑی ہوئی ہیں آپ کو یہ لائیو چٹ پٹی چارٹ دکھائیں گے اور یہ پورشن میں ہم نے رکھا ہوا ہے تاکہ آپ آئیں فٹا فٹ اس کو گراب کریں اور اپنے ٹیبل پر لے جائیں اس میں آپ کو مکس فروٹ چارٹ ملے گی چنہ چارٹ ملے گی اور اگر آپ نادیا یہاں لے کر آئیں تو ای از ایجل ہمارے چارٹ کاؤنٹر پر دہی بھلا دہیر سارے لگے میں ہے آپ کو یہاں پر چنہ چارٹ پڑی بھی ہے یہاں پر دہیر ساری ملے گی آپ کو یہ ہم نے اس لئے ان کے اندر رکھیں یہ آپ دیکھیں دیکھیں کتے خوبصور ہیں لوکل کونڈوں میں اسے رکھا ہے یہ ہوتا ہی دیسی ہے اور ہماری ہوم میڈ نمکوز کے آپ کو ورائیٹی نظر آئے گی جو بہت زیادہ شوقین ہیں ان چیزوں کے ان کے لئے تو سب کچھ یہاں پر آئیں انجوائے کریں سینڈوچز بھی ہم نے رکھیں بہت سارے کھانے کو دل نہیں کرتا لوگ پرفر کرتے ہیں ہلکا پھلکا سینڈوچوں فروٹ چارٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ کونڈوں میں سرپ کی رہی ہے اور چٹنیاں بھی ہیں میں آپ کو دیکھاتی ہیں بہت ساری ہم نے چٹنیاں بنائی ہیں ہمارے کورڈ کچن کے شخص بہت محنت کرتے ہیں آپ کو میں بتاؤں کہ کورڈ کچن کی پوری ٹیم میں کتنی محنت سے آپ کے لئے ہاں پہ ہوم میڈ آلو خارا چٹنی مینڈ چٹنی خوبانی کی چٹنی یہ سب بنا کے رکھی ہیں تاکہ آپ اپنی چارٹ کو مزید فلیور فول کریں مزید اس کو آپ چٹ پٹا کر سکیں جیسے آپ کو پسند ہے اور یہ رکو رکو بیٹا ہے ادھر آؤ کہاں لے کے جا رہے ہیں گرمہ گرم جلیبی کاؤنٹر پہ بیورز یہ دیکھ لیں جی گرمہ گرم دوچ جلیبی بھی آپ کو کھانے کو ملے گی اور اس لئے میں نے یہ شپ اسامہ کو پکڑ لیا تھا کہ وہ آپ کو ایک لپ دکھائیں جلیبی کی اور اور یہاں پر ابھی ہمارا بوپے سٹ اپ تھوڑا تھوڑا لگ رہا ہے ہمارے شپ حسین کی محنت آپ دیکھیں اور کانٹیننٹل فوڈ کی طرف اگر آپ کو لے چلو تو آج ہمیں لگاوا ہے گرل فش و شلوٹس اور کانٹیننٹل فوڈ مست ہوتا ہے کیونکہ ہمارے بوپس بہت پسند ہوتا ہے جو لوگ آتے ہیں بروکلی سٹیم ویجٹیبل یہ تو سپیشل ہے ہمارے افتار کام ڈینر کا ہمارے لیگورن منیوز کا اور یہاں پر لائف چکن بوٹی تکہ لگاوا ہے آپ اس کو گرمہ گرم لائف بھی لے سکتے ہیں السلام علیکم شیف حسین علیکم السلام یہ سب کچھ محنت ان کی وجہ سے ہے یہ سارا بوپے ان کی وجہ سے لگاوا ہے اور ہم شیف کو اتنا پرموٹ کرنے والے ہمارے حسین بھائی ہیں تو حسین بھائی بولے نا کچھ پلیز بیوز دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا چیز ہے کی چیز کے بارے میں بات کریں بتائیں نا آپ کی محنت کے بارے میں میری محنت نہیں میری ٹیم کی محنت ہے آپ کی وجہ سے محنت ہے کیونکہ آپ ہمیں بہت انکریش کرتے ہیں میری ٹیم ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں جو میرے بازو ہیں جس طریقہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں پر نہا سکتے ہیں آپ دیکھنے والوں کو ہمارے شیف ہسین بھائی زبردست شیف ہیں یہ میری ٹیم کا وہ پیلر ہیں ساجت صاحب ہیں شجاہ صاحب ہیں شیخ نایم ہیں جو میری ٹیم کے وہ پیلر ہیں میں جو سوہل صاحب ہیں پاکستانی ہیں ٹھیک ہے یہ سارے ٹیم جو ہے اس میں جو چیز بنتی ہو شیخ نایم شیخ نایم ہیں میں نے ان کے ساتھ بڑے سال کام کیا ہے اور یہ کبھی بھی سارا کریٹ اکیلی نہیں لیتے ہیں ہم سب کو بڑا ہی پرموٹ کرتے ہیں اور یہ انہی کی وجہ سے ہم لوگ اتنا لیوش آپ کے لوگ کی منیو لگاتے ہیں پچھلے تقریبا سال سے آپ لوگ جو لوگ پی سی راول پنڈی آرہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے منیو میں کتنی چینجنگ آئی ہے اور ہمارے جی ایم صاحب وہ بہت زیادہ ہم شخص کو سپورٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان دونوں کو زندگی صحب دے آپ لوگ بھی جو آتے ہیں ان کے لئے دعا گو رہا کریں اور میں آپ کو بتاؤں کہ چائنیز کے آئیٹم بھی میں آپ کو دکھا دوں مس کر دی ہمارے پاس ہمارے پاس میں آپ پیاج لگا ہوا ہے بیف بلیک پیپر ساوس میں اور ویجٹیبل فرائی ڈرائز چونکہ ہمارے لوگ کے بہت پسند ہیں یہ کھانے اچھا یہ یہ اگر آپ نا دیا اس کو پروپر شوٹ کریں تو اگر کچھ لوگ ہو سکتا ہے اس کو گیس نہ کر پائیں اگر کوئی گیس کر سکتا تو بتائیے یہ کیا لگا ہوا ہے نہیں نہیں یہ کیمہ نہیں ہے یہ جناوی عالی مغز ہے برین مسالہ جو بڑا ریر ملتا ہے تو آج اگر آپ ہمارے پاس جوائن کریں گے جو راول پرنیسلامباد میں نزدیک کے لوگ ہیں تو وہ ان کو یہ آج سپیشل کھانے میں ملے گا اور میں بھی آپ کو دوسری طرح بھی لے کے جاؤں گے وہاں بھی بہت وریشن لگی ہوئے نان ہے ہمارے پاس روٹی ہے سٹف نان ایسیل آپ کو ملیں گے اور ہمارا پرل سپیشل سوپ لگاوا ہے یہاں پر اور سوپ کی تو وریشن لازمی ہوتی ہے کیکہ ہمارے لیے جو گیس کروں کو سوپ بہت پسند ہے آج کا دوسرا جو سوپ ہے وہ ہے چکن ٹمپلنگ سوپ اچھا اور یہ کلیر سوپ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ اتنا ہلکا سا ہے اتنا ہلکا پھولکا ہے کہ اس کو ایک پورا بول پینے کے بعد بھی آپ ہیوی فیل نہیں کریں اچھا نادیا آگے آجیں کیونکہ ہمیں بہت سارے ڈیشیز ابھی مس کر دی ہیں پلیز ویورز جو رو گلاورپنڈی ساہوات میں ہیں آئیں ضرور آپ لوگ انجوائے کریں اور یہاں پر ہمارے پر ترکاری میں لگاوا ہے چینہ لگاوا ہے اس کے بعد یہاں پر پکوڑا کھڑی ہے اچھا آپ لوگ دیکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا گھر کے آئٹم دال سبزی لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کو بہت پسند ہوتے ہیں یہ کھانے اور جناب یہاں پر لگاوا ہے بینگن اچاری اور یہاں پر یہ ہانڈی کاؤنٹر ہماری سپیشیلٹی ہے چاہے ہمارے بخارا میں ہو چاہے ہمارے افتار میں ہو یہاں مس لگاتے ہیں کیونکہ بہت سارا لوگ جی میٹ لوورز ہیں یا ان کو پسند نہیں چیزیں اور یہاں پر پایا بھی لگاوا ہے یہ دیکھیں ہاں دیا ایک شورٹ تو بنتا ہے پایا لورز کے لئے جو لوگ دیکھ رہے ہیں میں کہتی ہوں کہ کاش آپ کو ہم اس کی خوشبو بھی دکھا سکتے بٹس نوٹ پوسیبل کبھی آپ کو کیمرے سے اس کی خوشبو آئے تو آپ کو پتا چلے ہی کتنے مزک ہیں پایا لورز جو ہے نا وہ آج دیکھ لیں جناب یہ ہم نے یہاں پر کیا کیا لگایا ہے اچھا یہاں دیکھتے ہیں یہ پاکستانی کچن کی سپیشیلٹیز ہیں ایک سب بی مہاری اور اب آپ مجھے بتائیں اتنی ورائیٹی اتنی زبردست ورائیٹی آپ کو کہیں اور ملے گی بہت سارے اچھے ریسٹرانٹس ہیں ہمیں یہ نہیں کہتی لیکن ہمیں بہت فخر ہے کہ ہمارا کھانا ہائیجین کے لحاظ سے بہت اچھا ہے اور کوالٹی ہر لحاظ سے ہمارے شیفز ہمارے جی ام کمپرمائز نہیں کرتے اور آج کا یہ لاہوری مٹن پڑاو یہ تو آپ دیکھیں اس کی اتنی خوبصورت خوشبو آرہی ہے اتنی زبردست خوشبو آرہی ہے کاش آپ لوگ کو اس کیمرے کے ذریعے اس کی خوشبو آ پاتی بہت سارے پہوٹی بہت سارے پیسی بھی نہیں ویدی ہوں پیسی خوشبو آرہی ہے ہر پیسی ہوتیل ہمارے پاکستانی شیفز بہت ہی مہنے سے بناتے ہیں بڑی مہنے دیشیں اور اگر آپ دیکھیں جناب ہے چگن پٹیالا کری یہ بڑی مغلائی بڑی ریسٹ ہے یہ دیکھیں اور آپ کو اس کے شکل دیکھ کر آپ کو دل چاہ رہا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ آنکھ کو اچھا لگتا ہے تو پھر دل بھی کرتا ہے کھانے کو تو یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے اچھا میں آپ کو یہاں پر جلیبی کاؤنٹر کی طرف لیکے جانا چاہوں گی نادی اگری صرف آمائیں ابھی جیسے میں نے شیف اسامہ کو راستے پکڑ لیا تھا وہ جلیبی کاؤنٹر کی طرف لیکے جا رہے تھے یہاں پر ہمارے پاس گرما گرم جلیبی ہے اور اگر آپ یہاں پر آئیں گے ہمیں جوائنگ کریں گے ہم آپ کی خواہش پر گرما گرم جلیبی بھی نکال کے دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہے گرما گرم فریش ملک اور یہ فریش ملک ہم نے صرف اس دور جلیبی کے لیے سرف کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے یہاں دیکھتے ہیں نا زرہ لیں جی زرہ متنجن آگیا جی متنجن آپ دیکھیں ویورز کہ ہم نے آپ کے لیے کوشش کیا ہے کہ کوئی بھی چیز ہم مست نہ کریں کوئی بھی ایسی چیز مست نہ کریں جو آپ کا دل چاہے اور آپ کہیں کہ کاش کہ میں وہ بھی کھا سکتا یا وہ بھی کھا سکتی تو ہر چیز ایسے آپ کو رزگلے بھی نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر سب کچھ آپ کو ملے گا کھانے کو گھوز اب یہاں پر میں آپ کو دیکھاتی ہوں گی اور ہمارے پاکستانی آئٹمز اگر آپ دیکھیں یہ دیکھیں سپیشل رزگلہ اور مختلف مٹھائیاں جو ہمارے لوکل سپیشیلٹیز ہیں وہ مست ہیں اگر آپ یہاں دیکھیں جی شاہی ٹکڑا ہے یہاں پر اور چھوٹی رزگلیاں ہیں اور برفی ہے یہاں پر دیکھیں آپ انجیر کی مٹھائی ہے اور یہ سب بڑی مہنہ سے سپیشلی رمضان کے لیے آپ کے دیان کی گئی ہے تو ابھی میں آپ کو نہ دی آج ہے میں آپ کو ڈیزرٹ سیکشن پر طرف لے جا دی ہمارے شیف شجاہ صاحب کے سپیشل ریلیز وہ آپ کو لکھاتے ہیں اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ جوسیز آپ کو انلیمیٹیڈ ہیں یہاں پہ کھجوریں آپ کو ٹیبل پہ ملے گی جیسے ایک رکھ میں آپ کو یہاں دیکھانا چاہوں گی کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ لیمنیٹس ہیں خجوریں ہیں اور پانی آپ کے ٹیبلز کے اوپر موجود ہے تو انشاءاللہ آپ تو یہاں آگا آپ کو بھاگنا نہیں پڑے گا اور آپ آخر میں ڈیزرٹ کا تو بڑا حق ہے نا جی اس کے ساتھ انصاف کیا جائے تو ہمارے پیسٹر شیف شجاہ صاحب اور ان کی ٹیم نے بڑی مہنہ سے آپ کے لیے یہ اتنے خوبصور ڈیزرٹس بنائے ہیں آپ دیکھیں اور یقیناً آپ کو دیکھ کر دلل چاہ رہا ہوگا کہ آپ آئیں آ کر یہاں پہ جوائن کریں پر ہوتیل راولپنڈی کو اور ہمارے شیف اور ہمارے جی ایم ارخان میر صاحب ہمارے فوڈن بیری ڈریکٹ